لیکن کہتے ہیں پولیس کی جاب ایسی وائد جاب ہے جس میں کم کولیفکیشن والے کو بھی اچھی بھی امیل زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں جب آئیے آئیے کیرے ٹریننگ سکول میں آپ کو پولیس سائنسز کے والے سے پڑھایا جاتا ہے آپ کو فائر آم ٹریننگ دی جاتی ہے آجا میرے بالمہ دی رہن نظار اتنا یہاں کا شفاق نظام ہے پولیس کا پھر وہ پوچھتے ہیں ہاں بھئی شفیق محمد سلام علیکم دوستو اس میں نمان چودری آج کی سیڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کنیڈین پولیس کے حوالے سے دوستو جب آپ یہاں پر آتے ہیں آپ کو ایک نئے سیریس ایشوڈ کرنا پر اور آپ کی ایک نئی جدو چاہد ہوتی ہے اور پھر انسان سوچتا ہے کون سا پروفیشن کو بنایا جائے تو یہاں پر جس کی ریسپیکٹ بھی ہو جس میں ارننگ بھی اچھی ہو جس کے بینیفٹس بھی اچھے ہو اور آوییسنی جس کی بیٹس بھی اسی تناظر میں بہت سارے لوگوں کی نظریں ہیں پولیس کی جانب چلے جاتے ہیں کیونکہ کینیڈا کے اندر پولیس کا پھر پروفیشنل ہے اور جب آپ دیکھتے ہیں ان کی چکا چوگن کی گاڑی ہیں ان کی ڈریسنگ اور جس طرح سے یہ امپروائیز کرتے ہیں تو انسان کو اچھا لگتا ہے اور آوییسنی ونہ آپ دیکھتے ہیں پولیس والوں کو یہ یونیفارم میں ملبوس تو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے اور آپ کا دل کرتا ہے اور آپ ایسپائر ہوتے ہیں کہ ہم بھی جو ہیں نا اس فیلڈ میں جائیں نو ڈاؤڈ کینیڈا کے اندر نا یہ ایک بہت ہی ریوارڈنگ کریئر ہے جو لیسٹ اگر دیکھی جائے کینیڈا کے اندر جو ٹاپ نوچ ریوارڈنگ کریئرز ہے اس میں پولیسنگ جو ہے یہ پورٹینٹھ نمبر بڑھاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ڈیفرنٹ ایسپیکٹس کے حوالے سے اور میری کوشش ہے کہ میں ایک ویڈیو میں اس کو سم اپ کر دوں اگر نہ کر سکت ایک اور ویڈیو بھی اس پر بنا لیں گے کیونکہ میں خود بھی جو ہے پولیس میں جانے کا شوق رکھتا ہوں اور اس حوالے سے کچھ چیزیں ابھی جو ہے میں نے پوری کرنی ہیں کچھ ڈاکومنٹس اور کچھ چیزیں کچھ پیرامیٹرز ابھی بھی رہتے ہیں اس کے لیے مجھے انتظار کرنا پڑے گا تو میں نے کہا چھنے اس حوالے سے بھی جو میرا شوق ہے آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگوں کا شوق ہوتا ہے سب سے پہلے لیں ایک چھوٹی سی ریکوائرمنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہی ریکوائرمنٹ بہت بڑی بھی پولیس میں جانے کیلئے آپ جو ہے یہاں تو کینیڈا کے سیٹیسن ہونے چاہیے یہاں یہاں کہ آپ کے پاس پی آر ہونے چاہیے پی آر سٹیٹس ہونے چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ ورک پر میٹ پر ہیں یا آپ ایسے سٹوڈنٹ یہاں پر موجود ہیں تو آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا انٹر یو گیٹ یو پی آر سٹیٹس سب سے پہلے ہم کینیڈا کے اندر پولیس کے پرینسپل کے حوالے سے بات کرتے ہیں انیورسل پرینسپل سب سے پہلے جی کرائیم پریونشن اس کے بعد کینیڈین پولیس ان کا کمیونیٹی پروجیکس میں کافی رول ہوتا ہے جو کمیونیٹی کے ایونٹس ہوتے ہیں یا اس طرح بھی جو چیزیں ہوتی ہیں get together ہوتا ہے یا awareness ہوتا ہے تو کرائیم سٹوپنگ کے ساتھ ساتھ کرائیم پریونشن کے ساتھ ساتھ ان کا جو سوشل ورک ہے اس کا دائرہ کار بھی کافی ویسی ہے اور اسی وجہ سے یہ پولیس کافی انسان دوست ہے کافی فریڈلی اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیفرن پروجیکس ہوتے ہیں لائک سیرونش تو سب سے بڑا advantage جو میں پرسنلی سمجھتا ہونا ہے کہ جب آپ یہاں پر آئے ہیں دیکھیں ہم نہیں اور آپ کو شوق بھی ہے بولیس میں جانے کا تو ضرور اس کو adapt کریں کیوں تو اس کے لیے کوئی لمبی جوڑی requirement نہیں ہوتی آپ کے پاس جو نا most of the cases میں high school کا diploma ہونا چاہیے canada کے اندر یہاں اگر آپ کی education جو ہے canada کے باہر سے تو پھر آپ کے پاس اس کا جو ہے نا equivalence certificate ہونا چاہیے تو obviously اگر آپ نے کافی لمبی چھوڑی education لی ہوئی ہے اور اگر آپ کو یہاں پر آ کر without getting any formal education آپ کو ایک اچھی job مل جاتی ہے ایک rewarding career مل جاتا ہے اس کی reputation بھی society کے اندر اچھی ہے تو why not اس کو ضرور try کرنا چاہیے لیکن اس کے علاوہ بھی وہ کہتے ہیں سونے پہ آگر ڈالنے کے لیے یعنی کہ اس کو میٹھا کرنے کے لیے جو ہے نا اگر آپ یہاں police کی education لے ریتے ہیں like a police foundation کا course کر لیتے ہیں یا different جو criminology کے courses وہ کر لیتے ہیں یا police related certification کر لیتے ہیں تو وہ جو آپ کی application ہوتی ہیں اس کے approval کے chances اس سے مزید بڑھ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ جب as an officer آپ اپنا career start کرتے ہیں تو آپ کی ترقی کے chances بھی بڑھ جاتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کے پاس police related certification تو آپ کی promotion کے chances زیادہ ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے مقابلے میں جنرل صرف high school diploma کر کے police join کی ہوگی ہے تو یہ پہلا step ہوتا ہے police کے جانب کہ آپ نے education لینی ہے at least high school آپ کے پاس ہونا چاہیے یا police related جو بھی courses ہیں وہ اگر آپ نہیں کیے ہو تو آپ کے لیے بہت زیادہ beneficial 18 سال کا ہونا ضروری ہے اور کچھ provinces کے اندر کچھ departments کے اندر canadies کا 19 سال کا ہونا ضروری ہے یہ تو ہو گئی lower age limit جو کہ آپ کو eligible بناتی ہے کم از کام آپ کو اتنے سال کھونا سے لیکن upper age limit یہاں پر کوئی بھی نہیں اگر آپ 40 سال کے ہیں 45 سال کے ہیں 50 سال کے ہیں اور آپ ان کا medical exam پاس کر جاتے ہیں تو آپ police official بن سکتے ہیں language requirement کے خالے سے بات کریں تو canada کی official languages ہیں ایک english ہے french ہے اگر دونوں آتی تو یہ سونے پہ سواگوہ ہوتا ہے لیکن اس کو بہت زیادہ ویٹیج دی جاتی ہے اگر آپ کی communication اچھی نہیں ہے تو اس کو build up کریں پھر آپ جوہنی اس کے لئے apply کر آپ کے باقی standards بہت آئی ہیں لیکن آپ communication اچھی نہیں ہے آویس job کے لئے فٹ نہیں ہے کیونکہ پولیس کی job ہے اس میں communication بہت زیادہ matter کرتی ہے اس کے بعد آپ کی physical fit ness بہت اچھی ہے جم جم وغیرہ لگاتے وہ تو آویس ہی آپ کو اور زیادہ fit کر دیتی ہے لیکن اگر اتنی اچھی بھی نہیں ہے آپ جم وغیرہ نہیں لگاتے لیکن آپ کی running وغیرہ صحیح ہے ٹھیک ہے اور آپ جو standard میٹ کرتے ہیں تو یہ نہیں کہ آپ کو نکال دیں گے یا قد آپ چھوٹ ہے تو آپ کو نکال دیں اس طرح کوئی criteria نہیں ہاں البتہ candidate کا vision اور hearing standards پر پورا اترنا ضروری ہے یہ جو میں نے آپ regulations اور standards بتایا ہے یہ Canada میں overall same ہوتا ہے لیکن کچھ جگہوں پر تھوڑھے بہت ڈیفرنس ہوتا کچھ چیز ہو گا minor ڈیفرنس ہوتے ہیں overall یہ چیز چلتے تو یہ تو ہو گئے جی آپ کا eligibility criteria یہ ایک اور fun fact آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلتا ہوں مجھے بات عجیب لگی اچھی بھی لگی ہے Canada کے اندر دیکھیں آپ نے یونیورسٹی سے بھی بولیس فونڈیشن کیا چار سال کا start کہا سے کرنا آپ نی آپ direct police officer Canada نہیں بن سکتے constable سے آپ نے start کرنا اور یہاں پر constable کوئی officers کہا جاتا start آپ نے basic کچھ پر shootings ہو جاتے یہ ایسے بندے کو کبھی بھی police میں نہیں رکھیں گے جو psychologically صحیح نہ ہو اگر آپ کا police میں جانے کا ارادہ ہے تو facebook پر youtube پر جو police فالو کی ویڈیوز دیکھیں یعنی جس طرح cops operate کرتے ہیں یہاں پر ان ملکوں میں امریکہ کے اندر کینیڈا 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 کے اندر دیکھیں کس طرح سے یہ operate کرتے ہیں کیا کچھ یہ کرتے ہیں کس طرح سے ان کے body cameras کی ویڈیوز ہوتی ہیں اگر shooting ہو رہی تو کیا ہوتا ہے بہت ساری ویڈیوز میں جب دیکھتا ہوں یقین مانے کبھی میرا دل رہ بھی جاتا بہت لیتل قسم کے circumstances بھی ہوتے ہیں کچھ ویڈیوز میں دیکھتا ہوں بوسٹ آپ پولیس کی ویڈیوز دیکھیں کیونکہ یہ تو پبلک کر دیتے ہیں ویڈیوز اتنا یہاں شفاب نظام ہے پولیس آپ دیکھیں ویڈیوز سوشل میڈیا بلیٹ پر مجھے مجھے پولیس میں جانا چاہیے بہت ساری ہیلپ ملتی ہے کیا کچھ سہنا پڑتا کیا کچھ سامنا کسی چیز سے کرنا پڑتا شوٹنگ کیسے ہوتی ہے کیا کچھ ہوتا ہے بندوں کو مارتے بڑے مزی کی ویڈیوز ہوتی ہیں اور ان سے کافی نالجز آپ کو اس کے بعد پولیگراف اگزام ہوتا ہے جس پہ لائی ڈیٹیکشن کی جاتی ہے آپ کی باڈی کے ساتھ آپ کا ہارٹ ریٹ اور اس طرح پیرامیٹرز کی بدولت چکے جاتا کہ آپ سچ بول رہے ہیں ابھی پھر وہ پوچھتے ہیں ہا بھئی شفیق محمد دس سہا گذی لائیف چھ کرائیم کی یہ سارے ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد باری آ جاتی ہے جناب آپ کھو کڈیٹ بنا دیا جاتی ہے آپ کنڈیشنل ایمپلائیمنٹ دے دی جاتی ہے آجا میرے بالمہ دی رہے نظار اور آپ کڈیٹ سکول میں ٹریننگ کیلئے بھیج دیا جاتا لیکن یہ ٹریننگ پیڈ ہوتی ٹریننگ کے حوالے سے بتایا جاتا ہے ڈریل کے حوالے سے بتایا جاتا ہے ڈیپورٹمنٹ کہتے ہیں کس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا جب آپ ایسے پولیس آفیسر کہیں پر جاتے ہیں کیا آپ کا بیہیویر ہونا چاہیے کیا مینرز ہونا چاہیے یعنی پولیس کے مینرز بتایا جاتے ہیں آپ جب آپ ٹریننگ گین ہوتا جاتا ہے آپ کے لئے آگے راستے کھل تھے جاتے ہیں یہاں پر ایک اور فن فیکٹ میں ایڈ کرتا چلوں گا جب آپ کا دل کیا آپ پولیس جاب سے ریزائن کر سکتے ہیں اور جب دل کیا آپ دوبارہ جائن کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ نے 3-4 سال ایکسپیرینس گین کیا آپ چاہتے ہیں یار میں یہ جاب سیلری ایوریس سیلری کی بات کرتا ہوں اگر ایک سٹارٹ کرتا 28 سے 32 ڈالر کے درمیان اس کی سٹارٹنگ سیلری ہوتی ہے پر آور 28 سے 32 ڈالر لیکن سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک سال مکمر پہل لیتے ہیں پولیس کے ساتھ آپ کی سیلری چالیس دیپارٹمنٹ آپ کو بہت زیادہ اکاموڈیٹ کرتا اور اللہ نہ کرے اگر آپ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں تو بھی آپ دیپارٹمنٹ سے آپ کی فیملی کو بہت زیادہ اکاموڈیٹ کرتا پھر آجاتا ہے سیفٹی کے حوالے سے جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ خود اپنی اسیسمنٹ کریں ویڈیوز دیکھیں کس طرح سے پولیس اپریٹ کرتی ہے کیا کچھ ان کو یہاں پر کینیڈین سوسائیٹی کے اندر اس کا سامنا کرنا پڑتا پھر آپ ڈیسائیڈ کریں کیا یہ میری پرسنیلیٹ سے میچ کرتا خود سے ڈیسائیڈ کریں سیفٹی تو دیکھیں کسی جگہ پہ اچھلے سال ہمارے ساتھ ایک بندہ کریوٹ کھلتا تھا اس بندے کو اس کی شاپ میں کسی نے مار دیا اب کار میکینک کا دیکھیں کوئی سوچ تو نہیں سکتا کہ موزی میری دوبان میں آکے مار دیکھیں زندگی موت تو چیلنجز دیکھنا پڑ لیکن کہہ دیں اب تو آدت سی ہے مجھ کو آدت پڑ جاتی ہے پولیس پہلے میرے پاس آئے کسی ٹینر نے کو لیٹرلی یقین کریں مجھے کہتا تمہاری حمد ہے تم یہاں پر کیسے کام کر ہم نہیں کر سکتے مرک بس کہ روزی روٹی کیلئے لگ اگر آپ بھی من ہے سٹارٹ بیسک سکیورٹی کینیڈا کینیڈا سکیورٹی 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 اور ایکسپیریس لیں سکیورٹی میں بھی کافی اچھا ایکسپیریس آپ کو مل سکتا آپ کو پتہ چل جائے گا آگے جانا یہاں پر اچھا ہے ایک آپ آپ کو